اور ایک اور ریزر ٹیپٹا بات ایک اینے سولہ سے علی اسگر خان ایک لاکھ چار ہزار نو سو تینانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں آزاد امیدوار ہیں جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے مرتضی جعوید عباسی جو کہ چھاسی ہزار دو سو چھتر ووٹ لے کر یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں یہ شکست ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی شاید اور علی اسگر خان ان کے مقدر میں فتح یاب ہونا لکھا ہوا تھا ایک لاکھ چار ہزار نو سو تینانوے ووٹوں کے ساتھ فتح یاب ہوئے ہیں مرتضی جعوید عباسی میں خیال ہے مرتضی جعوید عباسی جو ہے وہ سولہ ماہ کی حکومت میں ڈپٹی سپیکر تھے قول اسمبلی کے تو وہ جو ہے وہ اپنی سیٹ نکالنے میں ناکام رہے علی اسگر خان جو کہ آزاد امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک لاکھ چار ہزار نو سو تینانوے ووٹ حاصل کیے ہیں تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے علی اسگر خان کامیاب ہو گئے ہیں آپ نے سولہ ماہ کی حکومت کی بات کی تو چونکہ سولہ ماہ کی حکومت کی کارکرگی پر بہت زارے تحفظات ہیں جو کہ عبام کے بھی ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی تھے جو ان کا حصہ نہیں تھی غالباً یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی بنا پر یہاں پر ان کو شکست کا سامنہ کرنا پڑا ہو تو ابڑاباد ایک این اے سولہ کی نشیست ہے مرتضی جعوید عباسی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نو سے ہے چھاسی ہزار دو سو چھتر ووٹ لے کر یہ ناکام ہیں اور علی اسگر خان جنہوں نے ایک لاکھ چار ہزار نو سو تیرانویں ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ کامیاب قرار پائے ہیں آزاد امیدوار ہیں اور ابڑاباد ایک این اے سولہ کی نشیست پر علی اسگر خان کامیاب قرار پائے ہیں جی ہاں این اے سولہ ایبٹاباد ایک سے یہ نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے علی اسگر خان آزاد امیدوار یہاں سے پتا یاب ہوا ہے ایک لاکھ چار ہزار نو سو تیرانویں ووٹ انہوں نے حاصل کیے جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار یہاں سے ہار چکے ہیں